قیامت خود ہی بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے ایک ماں نے اپنی تین ماہ کی بیٹی کو دریاں میں کیوں پھینک دیا آخر اس ماں نے ایسا کیوں کیا اس مسوم کا کیا قصور تھا ایک مرتبہ ایک خوبصورت لڑکی بازار جا رہی تھی راستے پہ ایک فقیر بیٹھا تھا جو بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا اس کی حالت کافی خراب تھی کپڑے بھی اس کے پھٹے ہوئے تھے پاگلوں کی طرح وہ حرکتیں کر رہا تھا وہ فقیر جب اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے خدارہ مجھے کچھ دے دو میری مدد کرو کتنے دنوں سے میں بھوکا ہوں ایک نوالہ بھی میرے اندر نہیں گیا خدارہ رحم کرو وہ لڑکی کہتی ہے بچارہ کتنے دنوں سے بھوکا ہے چلو میں اسے گھر لے کے جاتی ہوں وہ نے ایک دل لڑکی اس فقیر کو کہتی ہے آئے میرے ساتھ وہ لڑکی اسے اپنے گھر لے کے آ جاتی ہے وہ فقیر کافی ڈرہ ہوا ہوتا ہے وہ اسے بٹھا دیتی ہے اور خود اس کے لئے پانی لے کے آتی ہے کتنے دنوں کا بھوکا پیاسا وہ فقیر پانی پی لیتا ہے وہ لڑکی پوچھتی ہے ارے آپ کہاں سے آئے ہیں یہ حالت آپ کی کیسے ہو گئی ہے وہ رونے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسی کا حق دار تھا وہ لڑکی کہتی ہے ارے آپ بتائیے تو سہی وہ رونے لگتا ہے چلانے لگتا ہے کہ مجھ جیسے بے رہم کو موت ہی آ جانی چاہیے میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے آخر میرا حال ایسا ہونا چاہیے تھا مت پوچھو بیٹی تم سنو گی تو تمہاری روح کانپ جائے گی وہ لڑکی کہتی ہے بتائیے مجھے تو پھر سنو میری کہانی ماں اپنے بیٹی کو اٹھا کے بھاگ رہی تھی خوف سے وہ تھر تھرا رہی تھی اس کے پیچھے ایک ظالم شخص لگا ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں اس کا شہر تھا اور اس کی بیٹی کا باپ تھا گھبراتی ہوئے وہ ماں ایک درجہ پہ آ جاتی ہے جب دیکھتی ہے کہ اس کا شہر چلا گیا ہے وہ رونے لگتی ہے کہ کیا کروں یہ اس ننی جان کو مار دے گا آخر وہ ماں سبر کر کے خدا پہ یقین رکھ کے اپنی بیٹی کو درجہ میں چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ ظالم اس کو مار دیتا مرنے سے بہتر تھا کہ وہ خدا پہ یقین رکھ کے اپنی بیٹی کو درجہ میں چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے میرے اللہ تو ہی اس کا نگے بان ہے میں نے اس کی جان کی حفاظت کرنی چاہیی لیکن میں بے بس تھی ماں کے جانے کے بعد درجہ کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے جب اس کی درجہ میں نظر پڑتی ہے کہ ایک مسوم بچی روتی ہوئی درجہ میں جا رہی ہے وہ دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا وہ فوراں آتا ہے اور اسے اٹھانی کی کوشش کرتا ہے وہ درجہ میں بہتی چلی جا رہی تھی رو رو کے وہ پاگل ہو چکی تھی تین ماں کی مسوم بچی آخر اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو اتنی بڑی سزا ملی وہ شخص اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کس ظالم نے ایسا کیا اچانک اسے بچی کے جھولے میں ایک چیز ملتی ہے وہ ایک خط تھا اس پہ لکھا تھا کہ میں بے بس ماں ہوں جس کو یہ بیٹی ملے وہ بڑے ہونے تک یہ خط سمحال کے رکھے اور اسے بتائے کہ تیرا باپ کتنا ظالم تھا جب وہ لڑکی یہ بات سنتی ہے تو وہ بھاگ کے جاتی ہے اور کمرے سے وہی خط نکال کے لے آتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے یہ لیجئے پڑھئے جب وہ فقیر وہ خط پڑتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں وہ ڈر جاتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے خط اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے رونے لگتا ہے کہتا ہے کہ میں وہی بدبخت ہوں جو اپنی بیٹی کا دشمن بن گیا میں وہی ہوں جس نے اپنی بیٹی کو درجام میں اکیلا چھوڑ دیا جبکہ وہ تین ماہ کی ننی تھی جی ماف کر دو بیٹا تقدیر نے مجھے تم سے ملا دیا آخر میرا ایسا حال تیرے سامنے ہونا چاہیے تھا تاکہ تیرے دل کو سکون ملے کہ تیرا باپ کتنی تکلیف میں ہے آخر اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا اور اسے کیا انجام ملا بیوی نے مجھے چھوڑ دیا پیٹی کی جدائی برداشت نہ کر سکی میرا سارا کاروبار فنا ہو گیا بیٹی تو گئی اپنے ساتھ ساری رونے کے لے گئی جی دوستو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں جب بیٹی پیدا ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس گھر میں جس گھر میں بیٹیاں ہو اگر آپ کو ہمارا یہ میسج اچھا لگا ہو تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی